ماظر بچوں کی دینی تربیت خاتون یعنی یہ بچاری انہوں نے آڈیو بھیجی ہے نا تو یہ تو میں نے لکھوائی ہے تو جس نے یہ کمپوز کیا وہ کہہ رہی ہیں خاتون نے روتے ہوئے یہ مسئلہ پوچھا ہے بعض لوگوں نے تو ملنا جلنا چھوڑ دیا ہے کہ کہیں بچوں کو بھی بیماری نہ لگ جائے میں تو اللہ سے ناومید نہیں ہوئی ہوں دعائیں بھی بہت کرتی ہوں ان بچوں کی ذہنی سمجھ بھی بہت کم ہوتی ہے یہ دین پر عمل کرنے میں کس حد تک پابند ہیں میری جیسی اور بہت سی مائے ہیں جو اس مشکل سے دوچار ہیں براہ مہربانی اویرنیس پیدا کر کے کچھ ارشاد فرمائیں اس بارے میں یہ تو جو لوگ تانے دے رہے ہیں یا آپ کو ملامت کر رہے ہیں وہ اپنے لئے جہنم کا سامان کر رہے ہیں معذور بچے کو پالنا یہ تو جنت کا ایک کمانے کا ایک ذریعہ ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کے سر پہ جس نے ہاتھ رکھا تو ہاتھ کے نیتے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکی اللہ اس کو دیں گے حالانکہ وہ اپنا یتیم نہیں ہے دوسرے کا یتیم ہے یعنی جس عورت نے پالا یا کسی مرد نے پالا دوسرے کا یتیم تو اس کی یہ فضیلت ہے تو اپنا بچہ جو کیونکہ یتیم بھی بچارہ کمزور ہوتا ہے اس کا باپ کا سایہ نہیں ہوتا تو کمزوروں کو معذوروں کو پالنا یہ جنت کمانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے تو آپ کی اپنی اولاد ہے یہ تو یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ثواب مل رہے ہیں آپ کو اور یہ ایک ایک خدمت جو آپ اپنی بچے کی کر رہی ہو ایک ایک خدمت اور اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو یہ آپ کو قیامت کے دن پتا چلے گا حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص جب آمال تولے جائیں گے تو اس کے ترازو میں ایسی ایسی نیکیاں ڈالی جائیں گی وہ کہہ گا ہے اللہ یہ کام تو میں نے کیا ہی نہیں ہے یہ مجھے ان کا عجر کہاں سے مل رہا ہے اتنا عجر تو اللہ کہیں گے تو نے فلاہ مسئیبت پہ صبر کیا تھا تو اس صبر پہ میں نے تجھے یہ عجر دیا ہے تو وہ کہے گا کاش میری زندگی مسئیبتوں میں ہی گزری ہوتی تاکہ مجھے اتنا عجر ملتا یہاں پہ تو آپ کو ایک معذور بچہ مل گیا چاہے وہ ذہنی معذور ہو یا جسمانی معذور ہو تو یہ ایک آزمائش ہے اس آزمائش پہ آپ نے صبر کیا بلکہ اللہ کی نعمت پہ شکر ادا کریں آپ کہ جنت کمانے کا آپ کے پاس ایک بہترین آپشن آ گیا تو یہ کوئی سی گناہ کی خدا نہ خواستہ سزا نہیں ہے یہ ذہن سے نکال دیں یہ بچہ یا یہ اس طرح کے بچے ان کے ماں باپ کے لیے ایک بہترین جنت کمانے کا اللہ نے ذریعہ دے دی ہے کافر میں مسلمان میں یہی فرق ہے بھائی کافر ان چیزوں کو ٹینشن سمجھتا ہے کہتا ہے پتہ نہیں کیا مسیبت ایک معذور میرے متھے لگ گیا کاش میں یوں کر لیتا کاش بچہ نہ پیدا انہیں دیتا کاش الٹرا ساؤن کروا لیتا اور پہلے حمل ضائع کرا دیتا یہ کافروں پہ یہ باتیں سوٹ کرتی ہیں مسلمان تو کہتا ہے بھائی اللہ کی تقدیر پہ ہم راضی ہیں تو اللہ نے ہمیں جنت کمانے کا بہترین آپشن دے دیا ہے تو یہ بچہ آپ کا بچہ بعد میں ہے اللہ کی مخلوق پہلے ہے جب ایک کتے کو پانی پلانے پہ بخشی سو سکتی ہے اس کی قسم پرسی کی وجہ سے تو آپ کا تو یہ بچہ ہے بھائی آپ اس کو کھلا بھی رہی ہیں پلا بھی رہی ہیں اور اس سے آپ کو کوئی دنیا میں امیدیں بھی نہیں ہیں ویسے اپنی اولاد کو کھلائیں گے پلائیں گے اس میں بھی ثواب ہے لیکن اس سے تو امیدیں بھی ہوتی ہیں کہ یہ ہمیں کما کے دے گا یوں کرے گا ایسے کرے گا اس میں دنیا کی آمیزی شامل ہو جاتی ہے اس میں سو فیصد اخلاص نہیں ہوتا انسان میں اپنی اولاد کو پالے میں یہ تو اخلاص ہی اخلاص ہے اس لئے لوگوں کے تانوں میں نہ ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں اور اپنی آخرت میں ان کو پتا چلے گا کہ ہم کیسے گھاٹے میں رہ گئے تو اللہ سے آزمائش نہیں مانگنی چاہیے آزمائشوں سے پناہ مانگنی چاہیے صحت مند اولاد مانگنی چاہیے اور اگر معذور ہو گئی ہے تو اس کو جنت کمانے کا ذریعہ سمجھیں آپ